اسلام علیکم فرینڈز آور یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اف اگر جو کہ ہماری ایک پوئیم ہے اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسٹن نمبر ون جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ پوئیم جو اف ہے اس کا سٹینزہ پہلا اپنے الفاظ میں بیان کریں تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا تھا آتھر اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے لوگ اگر تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو بس تم اپنا کام جاری رکھو فضول کی باتوں میں مت آؤ لوگوں کی باتوں میں مت آؤ اور جو ہے حوصلہ نہیں چھوڑنا حمد نہیں چھوڑنی زندگی کے کسی بھی مور پہ اسی طرح تم کامیاب ہوگے تو یہ ساری وہ باتیں جو یہ اسے نصیحت کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو تو آپ نے اسے کیسے اپنے ورڈنگ میں بیان کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہتا ہے کہ اس تینزا میں آؤثر اپنے بیٹے کو کہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے کچھ ایمبیشنز ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں خواہشیں ہوتی ہیں کچھ ان کے آئیڈیال نظریات ہوتے ہیں جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے کہ لیکن یہ جو کوششیں ہیں نا یہ آپ کو صرف ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ جس اپنے خواب میں کوشش کرو یا آپ ہوائی کلے بناو ہوا میں خیال کرو کہ ایسے ایسے مطلب کہ جب تک آپ وہ کوشش ریال میں نہیں کرو گے آپ کو آپ کے ایمبیشن ویشیز اور جو آپ کے آئیڈیالز ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکیں گے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اتنا بہادر ہونا چاہیے آپ کو کہ زندگی کی جو ریالیٹیز ہیں حقیقتیں ہیں زندگی کے اس کا سامنا کر سکو کہتا ہے کہ آپ کو پرسکون رہنا پڑے گا مشکلات کے لمحوں میں کہتا ہے کہ فتح اور شکست جو ہے نا یا ناکامی یہ دو انسانی زندگی کے پہلو ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ ناکامی کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے نفرت کر رہا ہے تو بدلے میں تم اس سے نفرت نہ کرو دراصل شائر یہ چاہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں آ جائیں کامیاب آدمی بننے کے لیے اس کے اندر کون سی خوبیاں آ جائیں ہیڈ اینڈ ہارٹ کہتے ہیں حاضر دماغی کو اردو میں محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہ حاضر دماغی کے ساتھ ایک کامیاب آدمی بن سکے نیکسٹ قیسچن ہے ہمارے پاس قیسچن نمبر ٹو کہ سیکنڈ سٹینزہ جو ہے پوئیم ایف کا وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں تو فرینز اس میں آؤثر اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اچانک سے اپنی زندگی کے کھیل میں اپنا سب کچھ ہار بھی دیتا ہے ساری ریسورسز ختم بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اسے ڈسپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کا دل دماغ اور اس کے مسلز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے ان کو دوبارہ سے حیمت دلانی چاہیے اور اسے زیرو سے دوبارہ کام سٹارٹ کرنا چاہیے یہ ساری ایڈوائسز کر رہا ہے وہ سیکنڈ سٹینزہ میں تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ کسٹین اٹیمٹ کرنا ہے دی پوائٹ ان دیز لائنز ایڈوائسز ہیس سن کے اس لائنز میں یا اس ٹینزہ میں بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے اور اسے یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے مشکل صورتحال کا زندگی میں سامنا کرتے ہیں کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ دل چھوٹا کبھی بھی مت کرو اگرچہ وہ قسمت کی کسی کھیل میں اپنے تمام ریسورسز ہار بیٹھے مطلب اپنے تمام ذرائع ختم ہو جائیں کہتا ہے اس مایوسی کے لمحے میں اسے بلکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہتا ہے دوبارہ سٹارٹ کرنے میں کام اپنا ایک منٹ بھی زیانی کرنا چاہیے اور دوبارہ سے کام شروع کر دینا چاہیے کہتا ہے کہ اسے اپنی جو ہار ہے اور ناکامی ہے یہ لوگوں کے آگے بیان نہیں کرنی چاہیے کہتا ہے کہ جبکہ اس کے دل اس کے آساب اس کے پتھے اور دوسرے جسم کی جو حصے ہیں تمہارے وہ کام کرنا چھوڑ دیں مطلب ہمت ہار بیٹھیں تو وہ کیا کہہ رہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم دوبارہ سے انہیں اکٹھا کرو جو تمہارا خاص مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے تم دوبارہ اپنے اندر انرجی پیدا کرو کہتا ہے اگر تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہوگا کہ تم اپنا جو کریج ہے حوصلہ ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کر لوگے تو اپنے بیٹے کو وہ کہتا ہے کہ تم کسی بھی دیفیکل سیچویشن میں آسانی سے سروائف کر سکو گے اور وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے جو وہ ہار چکا ہے اس کے ارادے اور پختہ عظم یہی وہ کنجیاں ہیں وہ چابیاں ہیں جو اسے کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں پویم کا جو تھرڈ سٹینزہ ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں تھرڈ سٹینزہ میں بھی ہم نے جیسے پڑھا ہے وہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو یہی بتا رہے کہ مشکل سیچویشن سے کیسے اسے نمٹنا چاہیے اسے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے دوبارہ سے کام اپنا سٹارٹ کر دینا چاہیے اور ساتھ یہ بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ اپنی ناکامی کے بارے میں ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالنا چاہیے تو اس کو آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ان دیز لائنز یا آپ یہاں پر ان دیز ٹینزہ بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی زندگی میں مشکل اور ناممکن صورتحال اس کا سامنا کرنا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اس کو اپنا جو حوصلہ ہے وہ نہیں ہارنا کہ اگر کسی قسمت کے کھیل میں زندگی کے کسی کھیل میں اس کا تمام ریسورسز وہ ختم ہو جائیں اس کے کھو جائیں پھر بھی اسے ہمت یا کرج نہیں چھوڑنا کہتا ہے اسی مایوسی کے لمحے میں کہتا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے دل نہیں چھوڑنا چاہیے کہتا ہے کہ اپنے نقصان کے بارے میں ایک الفاظ بھی مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہتا ہے اگر وہ اپنا حوصلہ دوبارہ سے تعمیر کرنے میں کوشش کر رہا ہے تو وہ کسی بھی مشکل وقت میں زندہ رہ سکتا ہے کہتا ہے وہ دوبارہ سے میرا بیٹا وہ سب حاصل کر سکتا ہے وہ سب جیت سکتا ہے جو سب وہ ہار چکا ہے تو شاید چاہ رہا ہے اس پوئیم میں ہم اپنے بیٹے سے کہ یہ ساری جو کوئیٹیز ہیں اس کے بیٹے کے اندر آ جائیں ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ کوسشن ہے کہ اس سٹینزہ کا جو لاسٹ سٹینزہ ہے اس پوئیم کا اف کا وہ اپنے ورڈ میں بیان کریں تو فرنس لاسٹ سٹینزہ میں کیا ایڈوائز کرتا ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ ایک باہ عمل شخص بنے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ ڈیفرنٹ سیچویشنز اسے کیسے ہینڈل کرنی ہے اور اگر اسے لوگوں میں گیدرنگ میں جانا ہے تو اسے کس طرح کا بیہیوئر اڈاپٹ کرنا ہے اگر اسے باہشاہوں کے ساتھ چلنا ہے تو کیسا بیہیوئر اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایڈوائز کرتا ہے ٹائم کی کہ ٹائم بہت قیمتی ہے ایک منٹ کی بجائے ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہی وہ اپنے بیٹے کو ساری نصیحت کر رہا ہے کہ اگر اسے کامیاب آدمی بننا ہے تو اسے ان ساری باتوں کو چھوڑنا ہوگا اور صرف اپنے کام پر اور محنت پر دھیان دینا ہوگا تو فرنس اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اسے ایک باعمل آدمی بننا چاہیے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ مختلف صورتحال میں کس طرح سے وہ باوقار طریقے سے اس میں بیہیو کر سکتا ہے کہتا ہے اپنا جو اخلاق کا میار ہے اسے اتنا بلند کرو کیونکہ اگر اسے اپنے احساسات کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے ایک بہت بڑے مجمع سے اف پیپل لوگوں کے تو اسے اپنا اخلاق بہت اچھا اور بلند کرنا پڑے گا مور آور اس کے علاوہ اگر وہ بادشاہوں کی کمپنی سے یعنی ان کی صحبت سے لطف اٹھانا چاہتا ہے کہتا ہے تو اسے جو عام ہیومن بین ہیں عام جو لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا ایڈوائس کر رہا ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ نہ ہی تو اس کے دشمن اور نہ ہی اس کے جو دوست ہیں وہ اسے ہرٹ کر سکیں اس کا دل دکھا سکیں کہتا ہے وہ بہت زیادہ کیمتی ہوتا ہے اور اسے ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی لائف کا کہتا ہے زندگی کا ہر جو سیکنڈ ہے نا وہ کیمتی ہے کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اگر اس کی منزل بہت دور بھی ہے نا تو وہ تھوڑے وقت میں اسے کرس کر سکتا ہے اگر وہ محنت کرے تو کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کے اندر یہ ساری کوالیٹیز یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو کہتا ہے واقعی وہ ایک کامیاب آدمی بنے گا اپل آئے ہوتا ہے آنکھ کا تارہ ہونا سب کو عزیز ہونا کہتا ہے پھر اسی طرح سے وہ ہر ایک کا دل عزیز بن جائے گا کہتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ اس سے تعلق رکھے گی یعنی کہ اس کے لئے ہر چیز ہوگی اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ سب تمہارے لئے اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے تمہارے لئے ہوگی اس لئے وہ چاہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ یہ تمام جو خوبیاں ہیں وہ یہ اپنا لے اپنے اندر لے آئے تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بن سکے تو فرنز یہ تھے ہمارا لیسن اف کے ہماری پوئیم کے کچھ امپورٹنٹ کویسٹنز یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے